وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ ازلاس آئی ایم ایف معاہدہ اور سیکیورٹی صورتحال ایجنڈے میں شامل ملکی داخلی اور معاشی صورتحال پر بھی مشاورت وفاقی وزیر خزانہ نے دور امریکہ اور آئی ایم ایف معاہدے سے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا وفاقی وزیر داخلہ کی ملکی داخلی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی فنگ کابینہ ازلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی فیصلوں کی توصیق بھی کی جائے گی نیجی ایئر لائن کو غیر ملکی پروازوں کی اجازت دینے سے متعلق فیصلہ بھی ہوگا سپیکر ایاس آدھی کی زہر صدارت قومی اسمبلی کا ازلاس ہوئی گیس کمپنی کی جانب سے بلوچستان بلخصوص کوئٹہ میں بلو میں اضافی سروس چارجی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس توجہ دلاؤ نوٹس پر وزارت پٹولیم کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا سپیکر قومی اسمبلی ایاس آدھی کا اظہار برہمی میاں نواز شریف کی ہدایت پر نون لیگ پنجاب کا ازلاس آج طلب پنجاب کے تنظیمی امور نواز شریف کے پارٹی صدارت سے متعلق غور ہوگا وفاقی اور پنجاب کا بینہ میں ممکنہ توصیح پر غور کیا جائے گا قائد مسلم لیگ نون ایرانہ سنیولہ کو پارٹی میں دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت کر دی مارگلہ کے خوبصورت ٹریلز کو محفوظ بنانے کا پلین وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا مارگلہ ہائیکنگ ٹریلز کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ موسی نکوی نے کہا مارگلہ ہائیکنگ ٹریلز کی سیکیورٹی کے لیے پولس موٹر بائیکرز گھڑ سوار اور پیادہ ہلکار پیٹرولنگ کریں گے امریکہ نے پاکستان کو خطے میں اہم اتحادی قرار دے دیا مختلف شعبوں میں تعامل جاری رہے گا نائب ترجمان امریکی میکمہ فارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور تجاعتی شعبے میں تعلقات مزید بائیدار ہوں گے مزید کہا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے سپرائرز پر پابندی سے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑا غزہ سے استعمائی قبروں کی دریافت سے متعلق نیا انکشاف نصر ہسپتال سے ملنے والی لاشوں میں سے بیس فلسطینیوں کو زندہ دفن کیا گیا تین الگ الگ استعمائی قبریں بھی ملی لاشوں میں سے کم از کم دس لوگوں کے ہاتھ بنے تھے نصر ہسپتال سے ملنے والی تین سو بانوے لاشوں میں سے صرف پیسٹ کی شناخت ہو سکی غزہ میں ملنے والی چھائی استعمائی قبروں میں چار سو پجاس لاشے برامد ہوئی چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی فورسز کے غزہ کی پٹی میں پانچ حملے تین تالیس فلسطینی شہید چونسٹ زخمی اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد چونتیس ہزار تین سو پانچ ہو گئی ستہتر ہزار سے زائد زخمی غزہ میں اسرائیلی زاریت کے خلاف امریکی یونیورسٹیز میں احتجاز میں شدت آ گئی اب تک تدریسی عملے سمیت پانچ سو تیس طلبہ گرفتار اٹرانٹا کی ایموری یونیورسٹی میں پولیس نے طلبہ پر آنسو گیس کے شیل برسا دیے کولمبیہ یونیورسٹی میں طلبہ کے احتجاز کے باعث تعلیمی سرگرمیہ موطل پیرسکی سوربون یونیورسٹی میں بھی طلبہ کا اسرائیل مخالف احتجاز اسرائیلی زاریت بند کرنے کا مطالبہ بھارت میں لوگ سوائل ایکشن کا دوسرا محل آج سے شروع ہوگا بارہ ریاستو کی اٹھاسی نشستوں پر پولنگ ہوگی اتر پردیش مہاراسترہ راجستان بشامل انتخابات سات مراحل میں یکم جون تک ہوں گے انتخابی نتائش کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا نفرت کا پرچار کرنے والے موڈی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا خدشہ بھارت کے بیس کروڑ مسلمان شدید عظم تحفظ کا شکار دس سالہ دور اقتدار میں موڈی سرکار نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ان کے گھروں کاروباری مراقص عبادتگاہوں کو مسمار کیا گیا اقتدار کی حوث میں اندھی موڈی سرکار کا ایجنڈا صرف ہندوی طواب ذہنیت پر مبنی ہے بھارتی مسلمانوں سے ان کی شہریت کا حق بھی چھین لیا گیا بھارت کے حالیہ انتخابات میں موڈی کا بڑے مارجن سے جیتنے کا دعوی اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں امریکہ کا طالبان رجیم کو تسلیم کرنے سے انکار امریکی سٹیئر ڈیپارٹمنٹ کی رپورٹ بتاہ گیا کہ دو ہزار اکیس میں افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان نے ملک میں انتشار بدمنی اور دہشت گردی پیدا کر دی خاتین کی تعلیم پر پابندی آیت کی افغانستان میں خاتین کے کام کرنے کے حوالے سے حکمات تبدیل نہیں کیے گئے امریکی سٹیئر ڈیپارٹمنٹ کی رپورٹ میں طالبان کے ذریع اقتدار افغانستان کا تجزیہ کیا گیا رپورٹ میں کہا گیا کہ افغان میڈیا کو بھی بے انتہا پابندی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عالمی اداروں سے افغانستان میں کہہ جیوں کہ اس پیسات پر نوٹس نینے کا بھی مطالبہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بیانات پر پابندی آئے ریاستی اداروں کے خلاف بیانبازی نہیں کر سکتے اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے اداروں کے خلاف بیانبازی سے روک دیا عدلیہ فوج آرمی چیپ سے متعلق بیانات عدالتی ڈیکرم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں میڈیا دورانے ٹرائل بیانات رپورٹ نہیں کرے گا وقلہ بھی سیاسی بیانات نہیں دیں گے عدالت میں موجود افراد بھی بیانات نہیں دیں گے موسیقی 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 ادلیہ میں مداخلت ہوئی یا نہیں چیف جسٹس آب پاکستان کا موقف سامنے آ گیا جب سے چیف جسٹس بنا مداخلت کی شکایت نہیں ملی مداخلت ہوئی بھی تو آگاہ نہیں کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا جو واقعات رپورٹ ہوئے وہ پہلے کے ہیں عدلیہ میں کوئی مداخلت قبول نہیں مونال ریسٹورانٹ اور وائر لائف بورڈ کے دفاتر سیل کرنے کے خلاف کیس سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ انتیس اپرل کو سامات کرے گا جسٹس ارفان سعادت خان اور جسٹس نئی مختلف غان بینچ کا حصہ ہوں گے پسند کی شادی پر جھگڑا سیال کورٹ میں ماں نے اکلوتی بیٹی کو گلہ دبا کر قتل کر دیا مقتولہ کی ڈیڈما قبل مرضی کے خلاف شادی ہوئی تھی مقتولہ پسند کی شادی نہ کرنے پر آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی ملزمہ ماں گرفتار مغربی ہواوں کا نیا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل چمن چاگی سمیت کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری چاگی میں بارش سے کئی کچھے مکان گر گئے کوہلو خاران اور گردو نواح میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش نشیبی علاقے زیرہاب بیجلی کی سپلائی موطل بارش سے موسم بھی سرد انتظامیاں کو الڑ کر دیا گیا کل سے خیبر پختونخواہ گلیات کشمیر اور گلگرد بلتستان میں بارش کی پیش گئی ندین آلو میں تو خیانی لینڈ سلائڈنگ کا خطشہ بارش کا سلسلہ آئندہ چوہویز گھنٹے تک جاری رہے گا پاک نیوزیلینڈ چوتھے ٹی ٹونٹی میں بے سہارا و یتیم بچوں کی بطور مہمان خصوصی چرکت چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی بچوں کے پاس جا کر ملاقات محسن نقوی نے بچوں سے محس سے متعلق پوچھا بے سہارا و یتیم بچوں نے محس دکھانے پر چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ آدھا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹروفی کی اسلام آباد میں رونمائی ٹروفی آز ایپٹ آباد پھر لاہور جائے گی پاکستان نیوزیلینڈ سوشیٹ ٹیم کی پانچوین ٹی ٹونٹی کے موقع پر ٹروفی کی رونمائی کذافی سٹیڈیم بھی ہوگی ٹروفی پاکستان میں دورہ مکمل کرنے کے بعد بھارت جائے گی